اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹینٹھ آرز ایم نسیر علیہ السلام ایم گوئنگ سٹارٹ ایکسسائز نائن پینٹ تری اکارڈنگ تو یہ سمارٹ سلیبس تو یہ بچو جو سمارٹ سلیبس کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا اس میں ہمارے پاس نائن پینٹ تری کے بعد ہمارے پاس رہا گیا صرف ٹین پینٹ ون اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس جو آپ کا سمارٹ سلیبس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں ایسی ویڈیوز بناؤں گا جس میں آپ کے فریکونٹلی آسک قویسٹنز ہوتے ہیں ان کا معانصر دوں گا جیسے آپ لوگ پوچھتے ہیں ایم سیوز کان سے کرنے ہیں کون سے ایمپارٹنٹ شارٹ قویسٹن ہے کون سے ایمپارٹنٹ لانگ قویسٹن ہے ان کے اوپر انشاءاللہ میں نیٹیل سے ویڈیو بناؤں گا اور آپ تک یہ جلد ہی پہنچ جائیں گی تب تک آپ جو ہے اس کی ہم اچھی طرح پریکٹس کریں گے یعنی کہ مین چیز تو یہ ہے کہ پہلے آپ کا کوٹس اوور آر سارا کا ورن ہو چاہیے اس کے بعد پھر ہمیں جو ہے ایمپارٹنٹ چیزوں کی طرف جانا چاہیے دیکھئے ہمارے پاس جو نائنٹ بانٹری ہے اس میں ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے ٹھوس انسام کے حجم علوم کریں یعنی کہ ایسی ایشیا جو ٹھوس ہوتی ہیں ان کے ہم نے حجم علوم کرنے ہیں حجم سے مراد ہے کہ کنٹیننگ کا پیسی ایک اگر بھرز کریں ہمارے پاس ڈبہ ہے اس کے اندر کتنی چیزیں آ سکتی ہیں اس کے لئے ہم حجم علوم کرتے ہیں یعنی کہ اگر چھوٹا ڈبہ ہوگا اس کے اندر تھوڑی چیزیں آئیں گے اگر بڑا باکس ہوگا تو اس کے اندر زیادہ چیزیں آئیں گی تو اگر حجم زیادہ ہوگا تو ظاہر ہے یعنی کہ مکب جس کا زیادہ چار سینٹی میٹر ہو یعنی کہ مکب جو ہے وہ کونسی ڈائیگرام ہوتی ہے دیکھئے یہاں پہ آپ نے ایک باکس ایسے بنا لینا ہے جی اور پھر دوسرا باکس آپ نے اس کے اندر بنانا ہے اس طرح کر کے اب ان کو ملا دیا اس کو اس سے ملا دیں اس کو اس سے یہ والے کو اس سے اور یہ والے کو اس سے یہ جو ہمارے پاس ڈائیگرام بنی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مکب مکب ایسی ڈائیگرام ہوتی ہے جس کی یہ جو لمبائی ہے چورائی اور انچائی یہ ساری آپ پس میں کیا ہوتی ہیں جی برابر ہوتی ہیں جیسے ہمارے پاس جو سکیئر شیف ہوتی ہے لمبائی چورائی برابر ہوتی ہے اس کی بھی لمبائی چورائی انچائی برابر ہو اور اس کی چھے سائیڈ ہوتی ہیں ایک یہ اور ایک اس کے سامنے دو ایک ایک اس کے سامنے دو ایک اوپر ایک اس کے نیچے دو ان کا دو 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 سائیڈ ہوگی اس کی ہمارے پاس ہوگی چھے سائیڈ ہیں چھے سائیڈ ہوتی ہیں اور ان ساری سائیڈوں کی جو لمبائی چرائی انچائی ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی مکب اب ہم نے دیکھنا کہ اس کا اندر ظاہر ہم چیزیں رکھتے ہیں تو کتنی چیزیں اس کے اندر آ جائیں گے اگر یہ اس کے ایک کنارہ جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو ہم ایج کہتے ہیں اس کے کنارے کی جو ہمارے پاس لمبائی ہے وہ کتنی ہے جی چار سینٹی میٹر زہرہ اس کا یہ انچائی لمبائی چورائی ساری ایک ہی اگر ایک چار سینٹی میٹر ہے تو پاکی سب بھی چار ہی ہوں گی اس کا جو ہمارے پاس فارمولین آئیے دیکھئے پہلے آپ کریں گے جی کنارہ کنارہ کی لمبائی آپ صاحب مکب بھی لکھتے ہیں مکب کے کنارہ کی لمبائی وہ ہے جی چار سینٹی میٹر سی ہم لکھنے ساتھ اب اس کا ہم نے نکالنا ہے حجم آپ دکھیں گے جی مکب کا حجم اس کے لیے ہمارے پاس جو اس کا فارمولین آئیے وہ آپ جنگے اس کی لمبائی چورائی ایک ہی ہوتی ہے تو ہم اس کو ال رکھتے ہیں تو یہ بھی ال ہو گیا یہ بھی ال ہو گیا تو ال ملٹیپلہ ال ملٹیپلہ ال یعنی کہ ال کی پاور ہم تھری لگاتے ہیں یہ اس کا فارمولین آئیے ہمارے پاس تو آپ نے کیا کہنا جی ال ہمارے پاس ہے کنارہ کی لمبائی فور یہاں پر فور کی پاور تھری لگاتے ہیں تو آپ فور کو تھری ٹائمز ملٹیپلہ کر دیں گے فور فور دار سکسٹین اور سکسٹین فور دار ہوتا ہے سکسٹی فور اور ساتھ جو اس کا یونٹ ہوگا وہ آپ نے لگانا ہے اور تھری کیوں لگایا ہے اب دیکھیں جب بھی آپ نے کسی بھی چیز کا حجم لکھنایا حجم ہمیشہ جو ہے وہ تین پاور ہوتی ہے کیونکہ اس کے ہم نے ایک دو تین تین دفعہ ال کو ملٹیپلہ کیا ہے اس کے ساتھ بھی آپ نے جو سینٹی میٹر ہوگا یا میٹر ہوگا میلی میٹر ہوگا اس کے ساتھ آپ نے سینٹی میٹر لگا گئی ہے جو بھی ہوگا یونٹ اس کا پاور تھری لگانا ہے جب بھی ہم کسی ڈائیگرام کا ایڈیا ملوم کرتے ہیں رکبہ اس کی محشہ جو پاور ہوتی ہے وہ سکیر میں آتی ہے یہ آپ چیزیں یاد رکھیں گے تو اگر آپ یہ یونٹ نہیں لگائیں گا تو آپ کا جو می بھی ایک نمبر یہاں آپ نمبر کرجے یہاں پر آپ دیکھئے جی کویسٹن نمبر ٹو اسی سے ریلیٹیڈ ہے لیکن تھوڑا سا چینج ہے اس لئے وہ میں نے پہلے سال کر دیا ہے ایک مقب جس کی کل ستی رکبہ نائنٹی سیکس یعنی کے چھانویں مربع سینٹی میٹر ہو اس کا حجم علوم کرنا ہے یعنی کے کرنا ہم نے اس میں بھی یہی فائنٹ ہے لیکن تھوڑا ستا اس نے چین کر دی ہے چین کیا کیا ہے کہ اس نے ہمیں یہ جو ایک دو تین چار پانچ چھے جو چھے ستیں ہیں اس کی جیسے یہ میرے پاس باقس ہے ایک دو تین چار پانچ چھے ان چھے ستوں کی میرمنٹ کارک اس نے ہمیں ٹوٹل رکبہ دے دیا ہے اب اس کی مدد سے ہم نے اس کی ایک سیٹ کی انچائی علوم کرنی ہے کیونکہ جو حجم ہے اس کے لئے ہمیں لیندھ چاہیے تو اس کی ہم نے ستی رکبہ ہے ان کے ایک سیٹ کا رکبہ صاحب کا چھے ایک کا اگر یہ فائنٹ کر لے گا نا اس کو چھے دفعہ جمع کر لے گا تو کل اس کا ستی رکبہ دے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ہے ہمارے پاس آپ دیکھیں اگر ایک سیٹ جو ہے وہ کیا ہے سکیر شیپ میں ہے تو اگر اس طرح کی چھے سیٹیں ہوں تو بھی یہ بنتا ہے مکب تو ایک سیٹ کا رکبہ اگر ہم یہ فائنٹ کر لیں تو پھر اس کے لئے سے ہم اس کا اہل فائنٹ کر لیں گے دیکھئے تو مکب کا ستی رکبہ نائنٹی سیکس سینٹی میٹر سکیر ہے مکب کی ستیں ان کے اس کی کتنی ستیں ہیں روڑل چھے ہیں اس کو ہم چھے پر روائٹ کر لیں گے تو ایک ستہ کا کسی بھی ایک ستہ کا رکبہ ہمارے پاس آجئے گا ایک ستہ کا رکبہ وہ ہمارے پاس آگئے یہ سولہ سینٹی میٹر سکیر ہے یعنی کہ یہ جو سارا ہے یہ سولہ سینٹی میٹر سکیر ہے اب ہم نے اس کی مرض سے لیندھ فائنٹ کرنیے دیکھئے اس کا جو رکبہ کا فارمول ہے ہمارے پاس سکیر کا رکبہ برابرہ ہے لیندھ سکیر یہ اس کا ہمارے پاس فارمول ہے تو اب یہ جو ہمارے پاس آیا ہے وہ L کا سکیر آیا ہے یعنی کہ اگر ہم اس کا سکیر رول لے لیں گے ایسے تو یہ ہمارے پاس کیا آجے گی جی ہارلی لیند آجے گی تو سیم یہی کانسپت ہم نے یہاں پر یوز کیا ہے زیارہ نے ٹیرمنی میں گیا یہ ایک سطح کا رکبہ آگیا اب ہم اس کا سکیر رول لے لیتے ہیں سکیر رول لیا تو فور آگیا یہ جو فور ہے نا یہ ہمارے پاس ایک سائٹ کی لیند آگیا ہے اب ایک سائٹ کی لیند جیسے یہ تھی ہمارے پاس سیم وہی چیز آگیا کناڑا کی لمبائی چار سنٹی میٹر آگی اب مکپ کا حجم مکپ کا حجم ہمارے پاس وہی ہے L3 اس کی پاور تو فور کی پاور آپ 3 لے لیں گے تو فور کی پاور ہم 3 لیں تو ہمارے پاس کیا بنے گا سکس ایکزار سکسٹین سکسٹین کو اگر آپ 3 سے کریں گے تو سکسٹین فور یہ آجے گا یہ اس کا ہمارے پاس جو ہے سیکنڈ کوئیسن کا آنسر آگیا اب اس کے نیکس کوئیسن کرتے ہیں تو جی بچو آپ موڑ دیکھ کے کنفیوز ہو گیا کہ سر نے لگتا ہے میتھ چھوڑ کے ڈرائنگ کرونا شروع کر دی ہے تو یہ ڈرائنگ نہیں ہے یہ بسیکلی میتھ کے ہی کوئیسنز ہیں تو ڈائیگرام کے ساتھ آپ کو اس کی زیادہ چیتے نہ سمجھ آجے گی ڈرائنگ کے بغیر بھی یہ ہو سکتے ہیں آپ کو میں کرواست ہوں لیکن نہیں ڈرائنگ یعنی کہ اس کی جو یہ ہم نے ڈائیگرام برائی ہے اس کے ساتھ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ جائے گی اور آپ کو اس کو پریکٹیکل لائف میں بھی اس کی بہت ضرورت پڑے گی اس کو اپنے دینا سے دیکھنے ذرا ایک ہمارے پاس ہے یہ مکب نماغ کی ڈائیگرام ہے یہ ہمارے پاس امودی سلنڈر ہے اور یہ ہمارے پاس ہے کون جی تو دیکھئے ایک مکب نماغ کی بات جس کی لمبائی چار میٹر چرائی تیر میٹر اور انچائی دو میٹر ہے اب یہاں پر آپ دیکھئے اس سے جو پیچھے والا کوئیسا ہم نے کیا ہے وہ ہم نے کیا تھا مکب جس کی لمبائی چرائی انچائی سیم تھی تو اب یہ جو ہے یہ مکب نماغ ہے ریکٹینگل شیپ کا ہے اس کی لمبائی زیادہ ہے انچائی اور چرائی ایک جیسی ہوتی ہے انچائی میں بھی زیادہ ہوتی ہے انکہ یہ ریکٹینگل ہے اس کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے اور چرائی انچائی میں بھی سیم ہو یا ڈیفرینٹ بھی ہو سکتی ہے تو اس کا جو فارمولہ ہے وہ تھوڑا سا چینج ہے جن کے یہ اس کی لمبائی یہ ہوگی چرائی اور یہ ہوگی انچائی اس کو ہم لکتے ہیں لیندھ اس کو بریتھ یہ ادھر تھوڑی جگہ ادھر ملی سکتا ہے بریتھ اور یہ ہائٹ ہوگئی تو اس کا جو فاعمل ہے آسان سا فاعمل ہے اس کو اپنی عادت نشار کوئیسن میں آپ کو آ سکتا ہے مکم نمہ ڈبا کی لمبائی L ہمارے پاس ہو گئے 4 سینٹی میٹر مکم نمہ ڈبا کی چرائی B بریتھ ہو گئی 3 سینٹی میٹر مکم نمہ ڈبا کی انچائی ہائٹ ہمارے پاس ہو گئی 2 میٹر سینٹی میٹر نہیں یہ میٹر میں ہے اب مکم نمہ کا حجم آسان سا فاعمل ہے اس کا آپ نے کرنا ہے جی لیندھ ملٹیپلائے بریتھ ملٹیپلائے ہائٹ جی تو یہ اس کا ہمارے پاس فاعمل ہے آپ تینوں ویلیوز کو ملٹیپلائے کر دیں 4 ملٹیپلائے 3 ملٹیپلائے 2 تو 3 4 زہ 12 اور 12 2 زہ 24 تین میٹر ہمارے پاس ہے تو یہ بان دے گا میٹر کیوگ ویسے بھی آپ میٹر شیٹر پول لیں کتنے بھی ہے جب بھی آپ نے حجم ملوم کرنا ہے تو جو بھی انٹو ہوگا اس کی پاورہ آپ نے تین ہی لگانی ہے یہ آت اکھنا آپ نے کوئیسٹن نمبر اس کا ہمارے پاس 4 ہے ایک مجدی سلنڈر کا رقم میں حجم ملوم کرنا ہے جس کے قائدہ کا رداز 4 سینٹی میٹر دیکھئے جو بھی آپ کے پاس اگر اس طرح کی بارٹل ہوگی یہ ملوم ہم نے کرنا ہے کہ اس بارٹل کے اندر کینڈیز کتنی آسکتی ہے کیا حجم ملوم اس کا تو اس کے اندر دہار ہے اس کا اپر ایک اس کا لگاوت ہے جسے آپ کہتے ہیں ڈکن لگاوت ہے تو نیچے بھی اوپر سے بھی یہ گول ہوتی ہے نیچے سے بھی گول ہوتی ہے تو دو اس کے سرکل ہو گئے اندر دیکھیے یہ سرکل یہ سرکل ان سرکل کا بھی ایریا ہم فائنڈ کرنے گے اور اس کی طرح ہم اس نے ہم ہائٹ دی ہے تو یہ جو ہے ایریا سرکل کا فارمولا اور ہائٹ دونوں اس کو مکس کر کے تو یہ مجدی سلنڈر کا فارمولا بنائے گیا ہے تو اس کے اندر کتنی چیزیں آئیں گی وہ آپ نے فائنٹ کرنی ہے تو اس کا میرے رداس دیا ہوا ہے آر آر ہوتا ہے ان کے سرکل کا جو سینٹر ہے اس سے کسی بھی سیڈ بھی سرکل میں جو لائن ہوتی ہے اس کا ہم آر کرتے ہیں تو ہاف لائن آر ہوتی ہے اور جو فول لائن ہوتی ہے وہ ڈائیمیٹر ہوتی ہے آر یہ بھی ہے اور یہ بھی دونوں آر ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے اس کی ہائٹ ہائٹ ہے ہمارے پاس تو وہ ہے جی ٹین سینٹی میٹر پہلے آپ لکھیں گے رداس آر فور سینٹی میٹر اور اس کا ارتفاع ہمارے پاس ہے جی ٹین سینٹی میٹر اب ہم نے امودیس رنڈر کا حجم علوم کرنا ہے حجم کے لیے آپ کا لکھیں گے پائی آر سکیر اس کا فارمولا اپنے یاد اکھنا ہے پائی آر سکیر اور ملٹیپلائے ایچ ملٹیپلائے لگا لیں زمیان میں یا نہ لگائیں ایک ہی ہے کیونکہ یہ آپس میں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں تو یہ فارمولا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پائی آرس کے ایڈیا کا سرکل کا ایڈیا تھے اس کا فارمولا ہے اور ہائٹ آپ نے ساتھ لگا دی نہیں کیونکہ ساتھ اس کا سلنڈر جتنی ہائٹ ہوگی اس سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو پائی کی ویلیو ہمارے پاس ہے بائیس پٹا ساتھ ملٹیپلائے کہاں سے آگیا جی تو تینوں ویلیوز کٹھی لکھی ہیں اس کا مطلب یہ تاکہ ملٹیپلائے ہو رہی ہیں کیونکہ فیوز نہیں ہونا آپ نے اور ہمارے پاس کیا جی فور فور کا سکیل لے لیں ملٹیپلائے پھر آگیا اور اس کے بعد ایچ ہمارے پاس ٹین اب اس کی سیمپل سی وڑکنگ ہے وہ کرنی ہے تو ہمارے پاس اس کا جمع جائے گا بائیس پٹا ساتھ آپ فلحال سے ہم لکھ لیں فور کا سکیل لے رہے ہیں فور کو دو دفعہ ملٹیپلائے کریں گے نا فور فور سکسٹین چار چار سونا ہو جائے گا اور ٹین سیم آگیا اب ہمارے پاس جو ہے اس کا ایک مہتر تو یہ ہے کہ ٹونٹی ٹو کو سیمن پر ڈیوائیڈ کر دیں اور ان صاحب سے ملٹیپلائے کر دیں یہاں پھر ٹونٹی ٹو ملٹیپلائے سکسٹین ملٹیپلائے ٹین اور بعد میں ہم اس کو سیمن پر ڈیوائیڈ کر دیں تو جو آپ کو تریقہ ایسی لگے کہ آپ وہ کر لیں میں کرنے لگا ہوں جی ٹونٹی ٹو ملٹیپلائے سکسٹین ملٹیپلائے ٹین یہ ہمارے پاس آگیا تری فائیب ٹو زیرو اور اس کو آپ سیمن پر ڈیوائیڈ کر دیں گے ڈیوائیڈ سیمن یہ ہمارے پاس اس کا جو آنسر آگیا فائیب ڈیرو ٹو پوائنٹ ایٹ سیکس یہ رونڈ آف کر دی ہے کیونکہ اس کے بعد سیمنٹی بان تھا تو اس کو میں نے بان بلس کر دیا رونڈ آف کر دیا تو یہ ہمارے پاس سینٹی میٹر کیوب آئے گا سینٹی میٹر کیوب اس کا آنسر آگیا جی تو اسی کا ہمارے پاس جو ہے نائن پنٹ تری ہاں یہ نائن پنٹ تری ہے یہ ساری کی ساری سمارٹ سلے بس میں انکلیوڈیڈ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انتہائی امپورٹنٹ ایکسسائز ہے آپ کے ڈیلی روٹین میں اب یہ جو کون بنائی ہے میں نے تھوڑی الٹی بنا دیا ٹھیک ہے جی اور یہ کون اکثر آپ نے دیکھی بھی ہوگی آئس کریم میں یوز ہوتی ہے یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس شیئر میں پیکنگ ہوتی ہے تو کون جو ہے اس کا ان کے اندر کتنی آئس کریم آ سکتی ہے ان کا آپ نے کون ہری دی ہے اس کے اندر کتنی آئس کریم آئے گی اس کے لئے ہم اس کا خود جمروم کر دیں تو آپ نے ایک کون لے نہیں ہے دکان سے کوئی بھی لے لے شاب سے تو اس کی اس طرح اس کو الٹا راکے اس کا جو سرکل ہے اس کا آر فائنڈ کر لیں ہائٹ فائنڈ کر لیں اور ملٹی بلہ کر لیں گے تو کون کی جو ہے آپ کے پاس کپیسٹی آ رہی کہ اس کے اندر کتنی آپ ان کے الیکوٹیز سٹوڑ کر سکتے ہیں جی تو یہ محروتی کون کا جملوم کریں جس کے قائدہ کا رداز تین سینٹی میٹر اور ارتفاع ٹین سینٹی میٹر ہو جی رداز تین سینٹی میٹر ارتفاع جن مطلب کے ہائٹ اس کی ہمارے پاس آگی یہاں پر آپ ضرور لکھ رہیں یہ ہوتا ہے آر اور ارتفاع ہم کہتے ہیں بلندی کو ایچ تو اس کا فارمول ہمارے پاس آپ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا پائی آر سکیئر ملٹیپلائے ایچ پہلے جو ہم نے سنڈرگا کی ہے اس میں مانوبر تھری نہیں لگایا کون میں مانوبر تھری آپ نے یوز کے نا اس فارمول نے کو رٹیم آر نے بے شک آپ تو مانوبر تھری ملٹیپلائے پائی کی ویلیو بائی سے بڑا ساتھ ملٹیپلائے اور سکیئر مطلب کہ تھری کا سکیئر ایچ ٹین وان اور تری آگیا سیم بلکی اس کو ملٹیپلائے آپ کر سکتے ہیں ٹونٹی وان کو وان سے ملٹی ٹونٹی ٹو کو وان سے ملٹیپلائے کرنے تو ٹونٹی ٹو یہ آگیا تری سیمدہ ٹونٹی وان یہ دونوں ویلیو کو ملا کہ ہم نے ایک بنا لیا ہے اس کے بعد تری تری دار نائن اور ٹین ایسی آگیا ہمارے پاس اب ہم نے کیا کرنا ہے جی ٹونٹی ٹو اوور ٹونٹی وان اب آپ اوپرولی تینوں کا ملٹی پہ کر لیں لاسٹ پہ ٹونٹی وان پہ دیوارٹ کر لیں ٹونٹی ٹو ملٹیپلائے نائن ملٹیپلائے ٹین تو یہ ہمارے پاس آگیا انیس سو اسی اس کو اکیس پہ دیوارٹ کر دیں دیوارٹ ٹونٹی وان یہ ملے پاس آگیا نائنٹی فور پوائنٹ ٹو ایٹ مطلب کہ پوائنٹ کے بعد پوائنٹ کے بعد کبھی ٹونٹی ایٹ ٹونٹی نائنہ آ جاتا ہے یا تھرٹی بھی آ سکتا ہے تو بچے کینفیوز ہو جاتے ہیں جی آنسر ہمارا سیم نہیں آیا تو آپ نے ہمیشہ یہاں تک پوائنٹ سے پہلے آپ کا بلکل ایکوڑیٹ ہونے چاہیے اگر پوائنٹ کے بعد کوئی ایک دو ڈیجٹس کا فرق آ جائے تو وہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا تو یہ ہمارے پاس آگیا جی سینٹی میٹر کیوں تو یہ بچوں اس کا ہمارے پاس آگیا آنسر اب اس کے جو نیکس تین کوئیسٹن ہیں وہ کرتے ہیں ٹوٹل اس کے آٹھ ہیں اور آٹھ کے آٹھ ہی آپ کے سمارٹ سی بس میں ہیں اور یہ ساب کو آپ نے چیتنا ریڈی کرنا ہے تو اب کرتے ہیں جی اس کے نیکس کوئیسٹن جی بچوں کوئیسٹن نمبر اب اس کا سیکس سیون اور ایٹھ ہمارے پاس تین لاسٹ کوئیسٹن ہیں اس کے وہ کرتے ہیں ہم دیکھئے ایک کڑے ایک کڑا کا ہجم علوم کرنا ہم نے جس کا رداث تین سینٹی میٹر ہو یہ کڑا ہم نے منا دیا گوڑی ہوتا ہے نا کڑا تو یہ اس کا مرکز ہو گیا وہ سینٹر اور اس کا ہاف لائن سینٹر سے جو ہوتی ہے کسی بھی سیٹ بے وہ اس کا رداث ہوتی ہے وہ اس میں میں دے دیا تین سینٹی میٹر کڑے کا ہجم علوم کرنا ہم نے تو ہجم کا جو ہمارے پاس اس کا فاملہ نام یہ بس آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ہمارے پاس اس کا فاملہ ہے تری آور فور پائی آر پائی آر کیو یہ جو جنگ کا فارمولہ ہے یہ آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پر آپ لکھئے جی تھری آور فور سیم پائی کی ویلیو بائیس بٹا سات اور جو آر ہے ہمارے پاس وہ ہے جی تین تو تین کا آپ لگا دیں گے کیوب اب یہاں پڑھے تری ٹوز آر سیکس تری ٹوز آر سیکس سیم پورز آر ٹونٹی ایٹ اوپر والی اوپر ملٹیپلائی کار دی نیچے والی نیچے یہاں تک ٹیک ہو گیا جی ملٹیپلائی اب آپ نے کیلکولیٹر سے تین کی پاور تین کار لینی ہے یعنی کہ تین کو تین دفعہ ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں بہت دفعہ آپ کو پاور نہیں لینی آتی تو تین کو تین دفعہ ملٹیپلائی کر دیں گے آپ یہاں دے گا ٹونٹی سیمون اب سکٹی سکس کو ٹونٹی سیمون سے ملٹیپلائی کر دیں یہاں دے گا ڈیوارڈ کر دیں گے آپ کو ٹونٹی ایٹ بھی دیوارڈ کر دیں گے تو اس کا جو آنسر ہے ہمارے پاس یہاں دے گا ٹونٹی پوائنٹ سکس پور اور یہاں دے گا سینٹی میٹر ہے تو سینٹی میٹر کیوپ میں آ جائے گا جی ٹھیک ہو گیا دی اس کے بعد جو کوئیسن نمبر سیمون تھا دوڑا لیند ہی تھا اس لیے ٹائم میں جانے کے لیے میں نے آپ کو پہلی سال کروا دی ہے تو دیکھئے ایک سلنڈر جس کے قائدہ کا محیط چار سینٹی میٹر اور لمبائی ایک میٹر ہو اس کا حجم علوم کرنا ہے اب اس نے میں جو ہے آر کی ویلیو نہیں دی ہمیں ہم اس نے ہمیں محیط دے دیا یہ جو سرکل ہے اس کا محیط دے دیا ہے تو اس کی مد سے پہلے ہم آر فائنڈ کریں گے کسی بھی سرکل کا ہم سرکمفیرنس کہہ لیں یا محیط کہہ لیں سرکمفیرنس ہوتا کیا ہے کہ یہ دیکھئے یہ سرکل ہے ہمارے پاس تو اس کے یہاں پر آپ پوائنٹ لگا لیں پوائنٹ اے رکھ لیں یہاں سے آپ چلنا شروع ہوئے ہیں اور گول گول گھوم کے آپ دوبارہ پھر اسی پوائنٹ میں پہنچ گئے ہیں اس رسی کو آپ کہہ لیں کہ آپ نے ایک رسی پکڑیاں دا گا پکڑا یہاں سے گول گھوم کے آپ دوبارہ یہاں پہ آگئے ہیں پھر اس کو آپ ایسے کھول لیں گے اس کی میرمنٹ کر لیں گے وہ جو ہوگا اس کا محیط ہوگا ٹھیک ہے جی تو وہ اس نے میں محیط دے دیا ہوئے تو اس کی مد سے ہم پہلے آر فائنڈ کریں گے آر فائنڈ ہوگا تو پھر ہی ہم جو ہے اس کا وہ ہجم روم کر سکیں گے کیونکہ ہجم کا ہمارے پاس جو یہ کون والا جو فارمولہ نا اس میں وان اور تھری ہم نہیں لگاتے پائی آر سکیر ایج یہ فارمولہ میں آر چاہیے لمبائی جو اس نے ہمیں دے دی ہوئی ہے تو اس کا جو قائدہ کا محیط ہمارے پاس چار سنٹی میٹر ہے قائدہ کا محیط کا فارمولہ دیکھئے ٹو پائی آر تو قائدہ کا ہم ہی تو اس اس فارمولے کی مطلب سے ہم آر فائنڈ کریں گے قائدہ دیکھا ہم ہی ہمارے پاس آگیا چار ٹو سیم آگیا پائی کے بھیلی بڑا ساتھ آگئی ملٹیپلائے آر آر تو ہمارے پاس ایسی آجے گا اب ٹو ٹو ڈا فور ٹو ڈا فور ٹو ٹو ٹی فور ٹو آگیا ملٹیپلائے آر اب یہ آر آور سیون اوڈا ڈیوائیڈ یہ ادھر آکے دے گا ملٹیپلائے اور یہ فورٹی فور اوڈا ملٹیپلائے یہ در آکے دیوائیڈ یعنی کہ آپ نے اس کو اولٹ کر دیا سیون اوپرا دے گا فورٹی فور نیچے آجاہ گا سیون فورٹی ایٹ فورٹی فور ایسی نیچے آگئے یہ آر کی ویلی ہمارے پاس آگئی اب یہاں پر لمبائی اس نے ہمیں دی ہے لمبائی جو ہے نا ہم اس کے ارتفاع بھی کہتے ہیں لمبائی بھی کہتے ہیں عمود بھی کہتے ہیں وہ ہائٹ ہمارے پاس ہے ایک میٹر جی گوڑ کر یہ طرح یہاں پر کیا ہے سینٹی میٹر اور یہاں پر کیا ہے میٹر تو ہمیشہ آپ نے یاد اکھنا جب بھی آپ نے یہ والے کوئیسٹنز کرنے ہیں تو ان کے یونٹس ہیں وہ سیم ہونے چاہیے جہاں یہ میٹر میں ہونے چاہیے تو یہاں پھر یہ اس کو سینٹی میٹر بنا دیں تو آپ کیا کریں گے لمبائی جو ہے ہائٹ وان میٹر ہے اس کے بنا دنے ہم نے سینٹی میٹر تو ایک میٹر میں سو سینٹی میٹر ہوتے ہیں تو ایک میٹر کی جگہ پہ ہم نے لگا دنے سو سینٹی میٹر تو سلنڈر کا حجم برابر ہے پائی آر سکیر ایچ پائی کی ویلی ہمارے پاس آگئی بایس بڑا ساتھ اور آر کا سکیر ہمارے پاس اٹھائیس اوپر فورٹی فور نیچھے اس کا سکیر آگیا ملٹیپلے ہنٹر بایس بڑا ساتھ دیچھے آگیا اب اس کا ایٹی ایٹ کا سکیر لینا ہے سوٹی ٹونٹی ایٹ کا ٹونٹی ایٹ کا سکیر سیون ایٹی فور آگیا پھر آپ نے کالکلیٹر سے فورٹی فور کا بھی سکیر لینا ہے تو وہ آگیا وان نائن تری سکس ملٹیپلے ہنڈرڈ اب آپ کے پاس جو طریقہ آسان وہ ایک دو تین اوپر وڑی تینوں کا ملٹیپلے کار لیں ایک دو نیچھے دونوں کا ملٹیپلے کار لیں اوپر وڑی اوپر کر دیں گے تو ہمارے پاس وان ٹونٹی سیون پوائنٹ ٹو سیون سینٹی میٹر کیو تو یہ اس کا آنسل ہمارے پاس آجے گا اب اس کا ہمارے پاس جی لاسٹ کوئیسن ہے کون والا یہ ہم نے آرڈی پہلے بھی کیا ہے فارملا بھی ہوئی ہے بس اس نے میرمنٹ چین کر دیئے تو آسان سا کوئیسن ہے دیکھئے دوبارہ ایک محروط جس کی بلندی نو سینٹی میٹر اور قائدہ کا رضا چھے سینٹی میٹر ہو بلندی ہمارے پاس آگے نو سینٹی میٹر رضا ساگے چھے سینٹی میٹر کون کا حجم علوم کریں گے آپ تو اس کا فارملا ہمارے پاس کیا جی وان نوبر تھری پائی آر سکیئر ایچ وان نوبر تھری ملٹیپلے ملٹیپلے پائی کی ویلی ویس بڑا ساتھ ملٹیپلے آر کا سکیئر مطلب کے سکس کا سکیئر ملٹیپلے ایچ یعنی کے سیکس نائن سوری اب ہمارے پاس وان نوبر تھری آگیا پھر دوبارہ سیم ملٹیپلے سوری اس کو ملٹیپلے ہم کر لیتے ہیں پہلے وہی بترو دیکھا دو ویلی ہو جائیں گے دیکھئے دو ویلی حяла ہی چیار ہی چھوڑے پھر دیکھا 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 بنکا ہی چیز cela لوگ مایяли شکس میںATT ویلی بعد ہیں کس صرف ہی چھوڑے دیکھا۔ دو ویلی pry ڈلیپلے سکیئر بھی چھوڑے سکیئر بھی ملٹیپلے کیب کشاص ہے کی اب تو بہر چہوڑے پہلے سکیئر نہیں کرو اس میں ایچی پہلے ملٹیپلے کریں جائے اور میں نائن سے 22 ملٹی بلے 36 ملٹی بلے 9 یہ ہمارے پاس آگیا 7128 ملٹی بلے 21 بعد میں اس کو 21 پہ آپ ڈیوائیڈ کر دیں جی جو اس کا ہمارے پاس دیکھئے بن گیا 339.42 سانٹی میٹر کیو یہ جو ہے اس کا ہمارے پاس آگیا آنسر تو اسی کے ساتھ ہمارے پاس 9.23 ہے یہ ہوگی کمپلیٹ تو انشاءاللہ جو ہے اس کی اب ایک ایک سیز ہم کریں گے 10.1 اور آپ کا جو یہ کورس ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ کو مسلم قسم کے امپورٹنٹ شارٹ کوئیسٹنز اس کے سارے ایم سیو سال کرویں گے ڈیفنیشنز آپ کو بتائیں گے کون کون سی کرنی ہے پورے پیپر کی انشاءاللہ آپ کو تیاری کروائیں گے اگر آپ اس کے چیزیں تیاری کر لیں گے تو آپ سیمنٹی فائیو اور سیمنٹی فائیو مارکس تک بھی لے سکتے ہیں اور الحمدللہ بچے میرے لیتے بھی ہیں تو آپ نے اپنی دعاوں میں یاد اکھنا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں شیئر وغیرہ بھی اپنے دوستوں سے کیا کریں کیونکہ یہ جو علم کا سلسلہ ہے ضرور چلتے رہنا چاہیے تو اپنی دعاوں میں یاد اکھے گا جزاک اللہ اللہ حافظ پاکستان پہند آباد